آج کا یہ ویڈیو ان لوگوں کو جرور دکھانا جو کہتے ہیں کہ سائی لوگ پیسہ دیکھ کر لوگوں کا دھرم پریورتن کرتے ہیں ان کے ورین کو ووس کرتے ہیں ترے ترے کی باتیں بولتے ہیں ابھی یہ جو ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ امریکہ کا ویڈیو ہے یہاں پر ایک ویکتی پربیشیو مسیح کے بارے میں پرچار کر رہا ہے اور بھیڑ کو پربیشیو مسیح کے نام سے پاپ سے فرنے کے لیے انہیں بول رہا ہے کہ تم پاپ کو چھوڑ کر سچے پرمیشیو کے پاس آ جاؤ نہیں تو ناس ہو جاؤ گے مر جاؤ گے بس یہی برچار یہ ویکتی کر رہا ہے تب ایسا ہوا کہ وہاں پر پولیس آتی ہے کچھ لوگ پولیس کو لے کر آتے ہیں اور اس ویکتی کو پکڑ کر پولیس لے کر جاتی ہے اس کے بعد میں اس کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے وہ مجھے نہیں پتا ہے اس لئے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھئے گا پھر ہم آگے بات کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسیح انگریجو کا پرمیشیر ہے ان لوگوں کو جرور جواب دیں گے اس ویڈیو میں اسrum رو اور مجھے اکدند مجھے ہی دیکھے گا اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ وقتی صرف اس ٹریٹ کے اوپر پرویشی مزی کا پرچار کر رہا ہے تب پولیس والے آتے ہیں اور اسے پکڑ کر اس کو لے کر چاہتے ہیں اب اس کے کیا گلتی ہے اس کی کیا گلتی ہے اس کی یہی گلتی ہے کیا یہ لوگوں کو پاپ سے فرنے کے لیے بول رہا ہے انہیں برائی کے کام چھوڑنے کے لیے بول رہا ہے انہیں غلط کاموں سے فرنے کے لیے بول رہا ہے پس یہی گلتی ہے کیا کیونکہ یہ شیو مسیح انگریجو کا نہیں پورے سنزار کا ایشور ہے اور جب کوئی اس کے اوپر ویسواس کرتا ہے وہ ان کی چھیون کو ایسا بدل دیتا ہے آپ بھی اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں آگے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک ایسا سامرتھی ویڈیو شیئر کرنے چاہ رہا ہوں جس کو دیکھ کر آج آپ سچ میں پرویشیو مسیح کی اس انگریے کو اس پریم کو سمجھ پاؤ گے جو آپ کو وہ بہتایت سے دینا چاہتا ہے جو آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے جو آپ کو اٹھانا چاہتا ہے جو آپ کی پاپ کو شما کرنا چاہتا ہے اس ویڈیو کو بھی دھیان سے دیکھیں آپ لوگ آپ جانتے ہیں میں بہت زیادہ اجنبت ہوں اس بات سے کہ جب میں سترہ کا تھا اور میں نے کبھی اپنے زندگی میں ایک بار بھی بائبل نہیں کھولی تھی اس سے پہلے کے سالوں میں تھوڑا بہت ہی مجھے پتا تھا لیکن اس سے پہلے میں نے کبھی بائبل نہیں کھولی تھی میں اس بارے میں شور نہیں ہوں لیکن شاید ہمارے گھر میں ایک تو تھی مجھے لگتا ہے شاید میرے پتا کے پاس ایک تھی لیکن میں ہاؤسپٹل کے ایک بیٹ پر پڑا تھا جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں بس زندگی سے نکلنا چاہتا تھا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا میں کرکٹر بننا چاہتا تھا میں ڈینیس کھیلنا چاہتا تھا میں نے اچھا تو کیا لیکن میں کبھی بھی بیسٹ کی رینگ تک نہیں آ پایا تو میں وہاں تک نہیں کر پایا صرف یونیورسٹی لیول تک ہی میں کر پایا بس اتنا ہی اور جب میں ہاؤسپٹل کے اس بیٹ پر پڑا ہوا تھا کیونکہ میں نے اپنی ہی جان لینے کی کوشش کی تھی ایک آدمی اندر چلتے ہوئے آتا ہے اور ایک لال گیڈین بائبل نیا نیم لے کر کے میں اسے لینے پا رہا تھا کیونکہ میری باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہو چکی تھی پوری نمی نکل چکی تھی میرے گھر کا ایک نوکر تھا جو مجھے ہاؤسپٹل لے کے بھاگا تھا میری ماں نے وہ بائبل لے لی جو انہوں نے دی تھی اور کہا آپ یہاں رک نہیں سکتے کیونکہ میرے بچے کی حالت بہت گمبیر ہے انہوں نے کہا میم اس سے زیادہ ضرورت اسے کسی چیز کی نہیں ہے اور پھر انہوں نے چودہ آدھیہائی یوہنہ کا کھولا جہاں یہشو تھوما سے بات کر رہے ہیں مارک زتے اور جیون میں ہوں میرے بینا کوئی پتا تک نہیں جا سکتا اور وہ پڑھتے پڑھتے آگے انیسویں آیت تک آئے اور وہاں لکھا تھا کیونکہ میں جیویت ہوں تم بھی جیویت رہو گے پر میشور کے وچن کی سامرت نے ایک جوان لڑکے کے دل کو کھول دیا جسے پہلے کبھی ایسا کوئی خیال نہیں آیا کہ ایسا کرنا چاہیے اور میں نے پراتھنا کرنا شروع کیا اور میں نے کہا پربو اگر آپ جیون کے پربو ہیں آپ مجھے اس ہاؤسپٹل سے بہا نکالیا اور میں اپنے سچ کی کھوز میں کوئی پتھر نہیں چھڑوں گا ہٹائے بینا وہ دن میرے دل میں ایسا چھاپ گیا ہے کہ جب بھی میں بھارت جاتا ہوں اپنے ہوم سٹی ڈیلی میں کہ میں ایک ٹیکسی لیتا ہوں ہمیشہ اور میں اسے رکھاتا ہوں اسی ہاؤسپٹل کے ٹھیک سامنے وہاں ہاؤسپٹل بیلڈنگ کے باہر میں دس سے پندرہ ملٹ جرور بیٹھتا ہوں اور یاد کرتا ہوں کی کیا ہوا تھا جب میں سترہ سال کا تھا پرمیشور کے وچن سے کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا پرمیشور کے وہ وچن سے اور جب میں وہاں سے باہر نکلا پانچ دن کے بعد ڈاکٹر نے میری طرف دیکھ کر کہا جانتے ہو ینگ مین ہم نے تمہاری زندگی تو واپس لٹا دی ہے لیکن ہم جینے کی اچھا پیدا نہیں کر سکتے میں نے کہا ڈاکٹر اس بارے میں آپ چنتہ مت کیجئے میرے پاس وہ لال رنگ کی نیا نیم تھی اور میں اس روم سے باہر نکل گیا جو شخص وہ بائبل لے کر کہ میرے کمرے میں آئے تھے وہ پچھلے سال مر گئے ہیں ان کے مرنے سے کچھ دن پہلے میں نے ان سے بات کی تھی اپنے گھر سے اٹلانٹا میں وہ لاؤس انجلیس میں رہتے تھے میں ان سے ملنے جانا چاہتا تھا انہوں نے کہا مت آؤ مت آؤ کیونکہ تمہارے پاس بہت کام ہے کرنے کے لئے لیکن ایک یہ بات انہوں نے مجھ سے کہی تھی انہوں نے کہا میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی میں بیٹھ کر کے یوٹیوب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور میں اپنے آپ میں سوچتا ہوں کہ ایشور کا مین ریزن مجھے اس دنیا میں رکھنے کا یہی تھا تاکہ میں اس دن تمہیں وہ بائبل دے باؤں میں نے کہا فریڈ پرمیشور آپ کو اور بھی بہت سارے کاموں کے لئے اس دنیا میں لے کے آئے ہوں گے انہوں نے کہا نہیں بیٹے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس اس سے بڑے شب نہیں ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم وشواس میں میرے بیٹے بنے ہو اور یہ بات مجھے سب سے زیادہ خوشی بہنچاتی ہے اگر آج آپ یہاں سے کوئی ایک ایسی بات لے جانا چاہتے ہیں تو کیا میں آپ سے ایک عرضی کروں کہ صرف جائیے اور پراتنا پوروک یوہنہ کی پتری کو پڑھئے جب میں اپنی ٹونٹیز میں تھا اور میں ٹورینٹو میں اس وقت سٹوڈنٹ تھا اور مجھے آفر کیا گیا تھا ویتنام جانے کے لئے کیونکہ امریکہ سے لڑائی چل رہی تھی اور میں کینیڈر میں رہتا تھا میں تو چاہتا تھا کہ میں ملیٹری چیپلینز کے بیچ میں کام کروں لیکن مجھے وہاں بولنے کے لئے بلائے گیا جبکہ میں بیس سال کا ہی تھا لیکن میں وہاں بلائے گیا تھا مکھی طور سے کچھ یوت لوگوں میں اور بس تھوڑے سے ملیٹری بیسز میں بات کرنے کے لئے اور میں گیا وہاں اور اب میں آپ کو کچھ حیران کر دینے والی باتیں بتاتا ہوں میں پچیس سال کا تھا اور میرا انٹرپیٹر جو تھا وہ سترہ کا تھا دونوں کی ایج ملا کے صرف بیالیس تھی ہم امریکن ہیلیکوپٹر سے اوڑ رہے تھے موٹر سائیکل پہ بھی جاتے تھے میں اس وقت سنگل تھا میں سوچتا تھا کہ اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو دیکھا جائے گا ہم بس وشواہ سے چلتے تھے اور ہزاروں آدمی اور عورتوں نے اپنی زندگی مسیح کو دی ان میں سے ایک بات بتا کر کہ میں اپنی بات کو آج ختم کر رہا ہوں یہاں پہ کیونکہ یہ بہت ہی عدبت ہے جب وہ گھڑی تھی جب یہ ہزاروں لوگ مسیح میں آگئے اس کے بعد میں وہاں سے نکل گیا اور جو میرا انٹرپیٹر تھا اس کا نام ہن ہن فارم تھا میں نے اسے گوڈ بائے کہا اور مجھے نشجہ تھا کہ ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے ہم نکل گئے سترہ سال کے بعد رات کو ساڑھے گیارہ بجے جب میں وینکور بریٹش انبسٹی میں بولنے کے لئے بلائے گیا تھا میرے ہوتل روم میں مجھے ایک فون آیا میں نے اسے اٹھایا اور اس آواز نے کہا برادر روی میں نے کہا ہن تم اس نے کہا تم نے میری آواز پہچان لے میں نے کہا تم ہی صرف مجھے ایسے بلاتے ہو برادر روی میں نے کہا تم ہو کہاں اس نے کہا کیلیفورنیا میں میں نے کہا کیا میں نے کہا وہاں کر کیا رہے اس نے کہا ایم بی اپنا میں نے کہا تم کیلیفورنیا میں ایم بی اپنا اس نے کہا ہاں اور میں نے کہا اور کیا کیا ہوا اس نے کہا تمہارے پاس تھوڑا سمیں ہے میں نے کہا میرے پاس بہت سمیں ہے اس نے کہا تمہارے جانے کے بعد ویتنام تباہ ہو گیا میں ان لوگوں میں تھا جو گرفتار کیے گئے تھے یہ بول کے کہ تم CIA کے لئے کام کرتے ہو میں نے بتایا کہ میں نے کبھی CIA کے لئے کام نہیں کیا ہاں تمہاری انگلیش بڑھی ہے تم کر رہے ہوگے ان کے لئے کام میں نے کہا نہیں میں بس guest speakers کے لئے interpret کرتا تھا امریکہ کے ساتھ کام کیا لیکن CIA کے لئے کبھی نہیں کیا ان لوگوں نے یقین کیا نہیں اور جیل بھیج دیا مجھے یہ بول کے کہ کوئی کبھی نہیں مانتا ہے کہ تم CIA کو اس لئے مجھے جیل میں ڈال دیا وہ ایک prison کیمپ میں تھا ان لوگوں نے اسے انگلیش میں کچھ بھی پڑھنا allow نہیں کیا تھا صرف Vietnamese اور French Marks and Engels Marks and Engels Vietnamese and French اور کچھ نہیں Marks and Engels اور French اور آخر کار اس نے کہا Brother Ravi انہوں نے آخر کار میرے دماغ میں بھر دیا کہ کوئی عشور نہیں ہے اور ایک دن میں نے ایسا کہا ٹھیک ہے اب میں ایسے ہی جی ہوں گا جیسے کہ کوئی عشور ہے ہی نہیں اس نے کہا اسی دن انہوں نے مجھے لیٹرین صاف کرنے کے کام میں لگا دیا اس نے کہا تم نے ایسی لیٹرین نہیں دیکھی ہوئے تمہیں لگتا ہے کہ تم نے سب سے خراب لیٹرین دیکھی اس نے میں تم نے کبھی نہیں دیکھی اس نے کہا ناک اور موہ میں کپڑا باندنے کی ضرورت پڑتی ہے اسے صاف کرنے کے لئے اور میں بس بالٹیاں ڈال ڈال کے اسے پہنچ رہا تھا صاف کر رہا تھا اور میں نے ایک ٹوائلٹ کے بغل میں ایک بالٹی میں ایسے دیکھا میں بس ان پیپرز کو پھیکنے ہی جا رہا تھا اور تب ہی میں نے نوٹس کیا کہ ایک پیپر ہے انگلیش میں اس نے کہا میں نے بس ادھر ادھر دیکھا میں نے بس اسے جلدی سے دھو کے اپنی جیب میں رکھ لیا اس نے کہا جب ہر ایک آدمی سونے چلا گیا میں نے تب تک انتظار کیا اس نے کہا میں نے کاغس کا وہ گیلا ٹکڑا نکالا ٹورچ کی روشنی میں میں نے اس کے رائٹ ہین سائٹ پہ لکھا دیکھا رومانس چیپٹر ایٹ اور میں نے اسے پڑھنا شروع کیا جو لوگ پرمیشور سے پریم رکھتے ہیں ان کے لئے سب باتیں مل کر بھالائی کو اتپن کرتی ہیں صرف ان کے لئے جو اس کی اکچھا کے نصار بلائے دیں ہیں کوئی ہمیں پرمیشور کے پریم سے ایلگ نہیں کر سکے گا نہ جیون نہ مرتیوں نہ سوگدود نہ پردھانتہ ہیں میں نے اسے پڑھ کر رونا شروع کر دیا اس نے کہا بھرمیشور میں نے آج ہی کہا تھا کہ میں آپ سے اب کبھی براتنا نہیں کروں گا اور اس وقت میں ایک ایسی آیت کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوں جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت اس وقت تھی اور اس میں یہ بات ہے کہ جو بھرمیشور سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے اس نے کہا میں نے گھٹنوں پہ آ کے برمیشور سے شما مانگی میں صبح اٹھا اور کمانڈر کے پاس گیا میں نے کہا کیا میں آج پھر سے لیٹرین ساف کر سکتا ہوں کیا اس نے کہا میں وہاں سے روز پننے اٹھاتا تھا نئے نیم کے اس کمانڈر کو ایک بائبل دی گئی تھی وہ اس میں سے پننے پھاڑ کر کے اسے ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کرتا تھا اور بین میں پھیک دیتا تھا میں اسے دھوک اپنی جیب میں رکھ لیتا تھا رات میں ڈیووشن کرتا تھا اس سے اور آخر کار ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے چھوڑنے والے ہیں اور میں چھوڑ دیا گیا اس نے کہا میرے ساتھ 51-52 لوگ اور تھے ان میں سے کچھ وائس پریسیڈنٹ کے بیٹے بیٹیاں بھی تھے ان میں ہم ایک ناؤ بنا رہے تھے وہاں سے بھاگنے کے لیے اور ہم نے ایک ناؤ بنا بھی لی کئی ہفتے نکل گئے اور ایک دن میرے دروازے پر دستک ہوئی وہاں چار ویت کانگز تھے اور پھر در روی انہوں نے مجھ سے کہا تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوئے نا اور اس نے کہا میں نے ان کی طرف دیکھا plain expression کچھ نہیں میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو میں نے کہا yes انہوں نے کہا تم بھاگ نہیں رہے ہو میں نے کہا نہیں سچ بول رہے ہو ہاں اس نے کہا وہ لوگ چلے گئے اس نے کہا میں نے سر پہ ہاتھ مارا میں نے کہا اے میرے پرمیشو میں نے پھر گلتی کر دی اس نے کہا میں نے ایسی پراتنا کی مجھے لگا اس کا تو کبھی اتر نہیں آئے گا میں نے کہا پرمیشو مجھے معاف کیجئے اگر آپ چاہتے کہ ہم سچ بولیں تو آپ انہیں ہمارے جانے سے پہلے دوبارہ بھیجئے ان کے نکلنے سے صرف ایک گھنٹہ پہلے یہ چاروں آئے ہادیاروں سے لدے ہوئے اس کا کولار پکڑ کے دیوار میں لڑایا کہا تم چھوڑ بول رہے تھے تم بھاگنا چاہ رہے ہو ہے نا اس نے کہا ہاں ہم باون لوگ ہیں مارو گے ہمیں انہوں نے کہا نہیں ہم تو تمہارے ساتھ بھاگنا چاہتے ہیں اس نے کہا ہمارے ساتھ یہ چاروں ویت کانگز تھے بوٹ میں اس نے کہا بردر روی جب سمندر اپنے اوفان پر تھا ہم توفان میں پھنس گئے تھے لیکن یہی چاروں لوگ بہت بڑے ملاہ تھے یہی لوگ تھے جو ہمیں بچاتے ہوئے اور سمحلتے ہوئے تھائی لینڈ تک لے آئے وہاں میں ریفیوزی کی طرح رہا اور پھر وہاں مجھے فائنلی پیپر مل گئے میرے اور میں کیلیفونیا آگیا اور یہاں ایم بیو کر رہا ہوں پھر وہ اڑان بھر کے آیا میرے پاس ملنے کے لیے کیونکہ وہ مجھے اپنی شادی میں بلانا چاہتا تھا اسے ایک بہت سندر ویتنامی ایک لڑکی مل گئی تھی اس نے میرے بچوں کو دیکھا جو کچن کے سامنے کھیل رہے تھے وہ جب چھوٹے تھے میرے ان بچوں سے اس نے کہا کہ تمہیں ہمیشہ لگتا ہوگا کہ تم اپنے حساب سے کر لے جاؤ گے ایسے کبھی کام نہیں بنتا اس نے کہا سب سے ضروری بات جو تمہاری زندگی میں ہے وہ یہ ہے کہ تم پرمیشور کے ساتھ اپنی انٹیمیسی کو بنائے رکھو وہ راستہ دکھائے گا وہ سمحلے گا وہ تمہیں سرکشت بچائے گا تمہاری یاتروں میں جب تم قدم ملا کے اس کے ساتھ چلو گے دوستو مجھے آشیا ہے کہ آپ لوگوں نے اس وڈیو کو پورا دیکھا ہے اور آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ پرمیشور مسیح کا پرائیم کیسا ہے جب آپ کے پاس میں کوئی امید نہیں بچتی ہے کوئی آشیا نہیں بچتی ہے تب پرمیشور مسیح آپ کے لئے وہ سہارا ہے وہ ایسا سہارا ہے جب آپ کو وہ اٹھاتا ہے تو ایسا اٹھاتا ہے کہ آپ صرف یشو مسیح کے بن جاتے ہیں اس انسار میں پرمیشور کے لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے وہ ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ سچائی کی اور ان لوگوں کو فیر رہے ہیں جو لوگ برائی میں پڑے ہیں جندہکار کے کاموں میں جی رہے ہیں تاکہ وہ سچے یشور کو جان سکے یشو مسیح کو جان سکے لیکن لوگ اپنے پاپ میں آنا دیتا ہے وہ خدا کی اور فیرنا نہیں چاہتے ہیں اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں خدا کی اور فیرے وہ آپ کی چیون کو بدل دے گا پرمیشور کو بہت آسیز دیں جیمیتی کی گوڈ پلیش یو